اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مجھبان حسن سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکونے کلب آج کی ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند اہم پہلوں کے بارے میں جانیں گے ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین کتاب قرآن پاک نازل ہوئی آپ کی پیدائش عرب کے قبیلہ قریش میں ہوئی جو کہ عرب کا ایک عزتدار ترین قبیلہ تھا آپ کی پیدائش بارہ ربی الول کو ہوئی چند روایات میں آٹھ اور نو ربی الول کا بھی ذکر ہے لیکن زیادہ روایات میں آپ کی پیدائش بارہ ربی الول ہی بتائی جاتی ہے آپ کا نام عربی کے ایک لفظ حمادہ سے اخذ کیا گیا جس کا مطلب تصویح کرنا اور تعریف کرنا ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ بن المطلب اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ بن وحاب تھا آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ ابھی چھے برس کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ بھی دنیا فانی سے کوچھ کر گئی ان کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبدالل مطلب نے کی اور ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ پیشہ سے تاجر تھے آپ بہت سے تجارتی کافلوں کے ساتھ مختلف مالک میں جا چکے تھے آپ نے چھوٹی سی عمر میں ہی دنیا بھر میں بہت سی عزت کمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امانداری اور سچائی کی وجہ سے صادق اور امین کا لقب بھی دیا گیا آپ کی عمر پچیس سال تھی جب آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا آپ نے ان کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ نکاح کیا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے چھے بچے عطا کی جن میں چار بیٹیاں اور دو بیٹے تھے آپ کے دونوں بیٹے عبداللہ بن محمد اور قاسم بن محمد بچپن میں ہی انتقال فرما گئے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی زندگی کے پچیس سال بسر کیے حضرت خدیجہ چھے سو بارہ ہجری میں انتقال فرما گئی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے یکے بعد دیگرے دس ازواج متحرات سے نکاح فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی جب ان پر اللہ تعالی کی طرف سے پہلی وحی نازل کی گئی جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ ہرہ میں خدا کی عبادت میں مشغول تھے اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر پہلی وحی نازل کی جس میں اللہ تعالی نے آپ کو علم اور کرم کا درس دیا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھرے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے اظہار کے وقت مکہ میں بہت سے قبیلیں موجود تھے جو کہ سورج چاند اور بتو کی پوجہ کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے اور نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہوئے آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دئیے لیکن ان تمام ظلم کے باوجود بھی آپ اللہ تعالی کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے لیکن مکہ کے کفار نے آپ کی بات کو جھٹلایا اور آپ کو مکہ سے جانے پر مجبور کر دیا پھر آپ اپنے چند صحابہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے آپ نے مدینہ جا کر بھی لوگوں تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچانات جاری رکھا اور اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور اس نتیجہ میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا آپ نے اسلام کی تبلیغ کے دران اسلام مخالفین کے ساتھ بہت ہی بڑی جنگیں بھی لڑی آپ نے سولہ سو چوبیس ہجری سے لے کر سولہ سو اٹھائیس ہجری کے درمیان کفار کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی جن میں گزوہ خندق گزوہ اہد اور گزوہ احضاب کے ساتھ گزوہ بدر جیسی اور بھی بہت سی بڑی جنگیں موجود ہیں گزوہ خندق کے بعد آپ نے کفار کے ساتھ ایک مہادہ کیا جس کو میں ساکھ مدینہ بھی کہا جاتا ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہی کفار نے وہ مہادہ توڑ دیا تو اس کی نتیجے میں مسلمانوں نے بھاری جنگی طاقت کے ساتھ مکہ کے کفار پر حملہ کیا اور مکہ کو فتح کر لیا دیکھتے ہی دیکھتے مکہ پر مکمل طور پر مسلمان حکومت قائم ہو گئی اور مکہ میں موجود تمام بدخانے اور گیر مذہبی عبادت گاہیں توڑ دی گئی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند اہم پہلو تھے جس کا علم تمام لوگوں کو ہونا ضروری تھا انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اور چند اہم پہلووں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تمام ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل سکونے کلب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے محضبان حسن سلطان کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ